بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری اس ورکشاب کا مقصد اسلامی سٹیڈیز کے جو ہمارے سیشن آر ایڈی گزر چکے ہیں تو ان کا ایم سی کیوز کا جو حصہ تھا اس کو مکمل کرنا ہے جتنے بھی ہمارے اسلامی سٹیڈیز کے سیشن گزرے ہیں اس میں ہم نے جو ایٹی پرسینٹ کا کنٹینٹ ہے جو کہ سبجیکٹیو تھا وہ ہم نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروایا آج کی اس ورکشاب میں آپ کو جو اسلامی سٹیڈیز کے ایم سی کیوز ہیں جو کہ ٹونٹی مارکس کے آتے ہیں تو وہ ہم اس میں کور کروانے کی کوشش کریں گے آگے چلنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا ہوں میرا نام حافظ منور اکبال ہے میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور سکوپ سی ایس ایس کے کلب سے میں گزرشتہ دو سال سے اسلامی سٹیڈیز اسلامی سٹیڈی ایڈ کلچر اور انڈو پاکستی یعنی سٹی آف پاکستان انڈیا یہ تین سبجیکٹ میں پڑا رہا ہوں اور ٹونٹی تھرڈ اکتوبر کے بعد میرے جو سیشنز ہیں وہ آ رہے ہیں ان تینوں سبجیکٹس کی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اسلامی سٹیڈیز کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کچھ سیکشنز منا لیتے ہیں نمبر ون سیکشن جس میں ہم قرآن سے کچھ ایم سی کیوز کریں گے نمبر دو سیکشن میں ہم حدیث سے پھر اسی طرح نمبر ثری سیکشن میں ہم اسلامی جوریس پروڈینٹس سے پھر نمبر فور میں ہم جو ایمپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو کہ فرسٹ چیپٹر میں اسلامی بلیف اور ٹریکٹیکل ڈیووشنز اس کا جو کنٹینٹ ہے وہاں سے جتنے بھی ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز ہیں وہ ہم بنائیں گے اس کے بعد پھر ایک پورشن ہوتا ہے اسلامی اسٹری کا اس کو نمبر فائی بھی کر لیتے ہیں اسلامی اسٹری کا فرام دی رائز آف اسلام تو دی لیتھا فولی پروفیٹ پیس بھی اپان ہم اور اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے سیکشن ہے وہ فائز کیلیچیٹ فلاف آئی راشدین کا جو پیریٹ ہے اس میں ہم کور کریں گے یہ ہمارا کنٹینٹ ہوگا جس میں ہم یہ ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو قرآن کا سیکشن ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو قرآن کا سیکشن اگر آپ دیکھیں تو 23 years کا جو پیریٹ ہے یہ قرآن پا کی تطمیل کا ہے تھوڑی سے بیسک فیکٹس کر لیتے ہیں 23 years جی جی دونوں میں کرواتا ہوں دونوں میں بائی لنگو تو 23 years میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی اور اس کی جو فرسٹ ریولیشن ہے یہ غارِ ہرا یہاں پر آئی اور یہ سورہِ الگ کی پہلی پانچ آیا ٹھیک ہے one two five فرسٹ five versus آپ سورہِ الگ یہ قویسن اس طرح پوچھا جاتا ہے نا کہ پہلی کون سی سورت نازل ہوئی اور کہاں پر نازل ہوئی دونوں چیزیں میں نے پلیس بھی بتا دی ہے اور سورہِ الگ کی پہلی پانچ آیا اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کے جو ٹوٹل سورہ ہیں یا ٹوٹل جو چپٹرز ہیں وہ one fourteen کی ٹوٹل چپٹرز ہیں اب اس کی ڈویئن کچھ ایسے 86 plus 28 یہ ڈویئن اس کی یہ مکی ہیں 86 اور 28 جو ہے یہ مدنی صورتیں تو مدنی اور مکی کی جو تقسیم ہے یہ بھی آپ سے پوچھی جاتی کہ کتنی صورتیں مکہ میں نازل ہوئی اور کتنی صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی اب بعض اوقات اگزامینر تھوڑا سا اس کو ان ڈیپٹ چرا جاتا اور وہ یہ پوچھتا ہے کہ جو مکی صورتیں ان کا کنٹینٹ کیا ہے تو یہ میں آپ کو یہ بھی ہنٹس دے دیتا ہوں تو ان کا کنٹینٹ زیادہ توحید ہے توحید ہے آخرت ہے جو نیچرل فنامنا ہے مظاہر فطرت ٹھیک ہے یا پھر اسی طرح جو سبر ہے پیشنس اور اس طرح کے موضوعات ہیں اور چونکہ آپ کو پتا ہے مکہ کا محول جس میں مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیسک پیغام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کسی واقع عبادت کے لائق نہیں اور انسانوں کی یہ جو لائف ہے یہاں زمین پر This is a transitionary phase and they will have to accountable before اللہ Almighty in the day of judgment so there are two words in this world جو بھی وہ کریں گے in the after world یا hereafter وہ اس کا reward یا punishment جو ہے وہ اس کو phase کریں گے پھر اسی طرح 28 سورہ جو ہیں جو کہ مدینہ میں ناظر نہیں ان کا content ذرا different ہے اب دیکھیں کہ ایک state بن گئی مدینہ کے اندر اب جتنے بھی administration کے related احکامات ہیں politics کے related احکامات ہیں society خصوصاً جو society جس کی formation ہو رہی تھی on the principles of Islam وہ society Islamic principles کے اوپر اس کو build up کیا جا رہا تھا تو society کو زیادہ deal کرتی ہے پھر society کے اندر economy 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 کیسی ہوگی right پھر judiciary کیسی ہوگی تو یہ ساری اس طرح کی یعنی جو موضوعات ہیں I hope کہ آپ تھوڑا سا اس کو خود بھی وہاں پہ analyze کر لیں گی کہ اگر اس طرح کا question آ جاتا ہے کہ for example وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ یاسین جو ہے یہ مدنی سورج for example ہے I don't know مدنی یا مکی لیکن just میں example کے طور پہ کہہ رہا ہوں اور اس کا content کیا ہے تو آپ یہاں سے انداز لگا لیں گے کہ اس کا content کیا ہے اس کے بعد آج آ جاتے ہیں کہ جو longest سورہ ہے longest سورہ جو ہے وہ الباکرہ ہے اور اسی طرح shortest جو ہے وہ الکوثر ہے یہ دو دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا سکتا ہے کہ longest and shortest اب سورہ فاتحہ it was the first سورہ and نصر it was the last سورہ جو complete جس کی revolution سورہ فاتحہ یہ پہلی first complete جس کی revolution but otherwise جو سورہ جو chapters ہیں وہ in parts ان کا نظور ہوا کبھی دو آیات کبھی چار کبھی دس کبھی سو پچاس کٹھی آیات آگئیں تو اس طرح کر کے ان کا نظور ہوا ہے لیکن ایک complete جو سورہ ہے یہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے اور last میں سورہ نصر یہ دو سورہ یہ last میں right اب سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے یا نہیں کیونکہ اس کی ایک الگ سے ایک separate اس کی حیثیت ہے سورہ فاتحہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کی کھولنے والی ٹھیک ہے نا یہ وہ کی ہے جس سے قرآن پاک کا chapters کھل جاتے یعنی اگر آپ قرآن پاک کی تمام تعلیمات کو sum up کریں تو وہ آپ سورہ فاتحہ میں sum up کر سکتے جن موضوعات ریز لیے سورہ فاتحہ کی ایک الگ سے حیثیت جو ہم one fourteen سورہ کہتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ شامل نہیں اچھا اس کے بعد ہے جی کچھ ایسی سورت ہیں کہ جن کے one letter سے نیم شروع ہوتے ہیں one letter only one letter جیسے سورہ کاف ہے ٹھیک ہے جیسے سورہ نون ہے نون والقالم ومایست ترون ٹھیک ہے پھر اسی طرح سورہ سواد ہے سواد والقرآن جز ذکر بلی اللہ دینا کاف رو فی عزت وش کاف یہ سورہ تو تین سورہ ایسی ہیں سورہ کاف سورہ سواد اور سورہ نون they are named only one letter ٹھیک ہے اس کے بعد جی سورہ یاسین this is called the heart of قرآن heart of قرآن ٹھیک ہے پھر اسی طرح سورہ الرخمان this is called زینت القرآن ٹھیک ہے زینت القرآن قرآن کی یہ بیوٹی ہے زینت ہے خوبصورتی ہے یعنی دیکھیں نا کہ اَرْرَحْمَان أَلَّمَ الْقُرْآن خَلَقَ الْإِنسَان أَلَّمَهُ الْوَيَان اَشْشَمْسُ وَالْقَامَرُ وَحُسْبَان یعنی ایک وزن کے اوپر یعنی یہ قرآن پاک کی خوبصورتی ہے اس کو قرآن پاک کا عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے عروس القرآن یعنی دلہن قرآن کی دلہن اتنی خوبصورت زینت القرآن بھی سکھا جاتا ہے سورہ الرحمن پھر اسی طرح جو سورہ حدید ہے it is on the name of one metal سورہ حدید کون سی metal یہ iron حدید iron کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوحہ نازل کیا تو سورہ حدید حدید کا مطلب ہوتا ہے لوحہ اچھا پھر یہ لوحہ کے ساتھ سورہ یہ حضرت دعوت کا یہ موجزہ بھی تھا یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت دعوت کے ہاتھ میں جب لوحہ آتا تو وہ پھر گل جاتا تو یہ حضرت دعوت کا موجزہ بھی اس کے بعد آ جاتی سورہ توبہ which is only سورہ that does not start with بسم اللہ سورہ التوبہ it start without بسم اللہ right یہ لیں پریویس سکرین دیکھ لیں تو ویسے بھی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو نیکسٹ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں آپ سے شیئر ہو جائے سورہ نمال اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو بسم اللہ سورہ کے سٹارٹ میں شروع ہوتی ہے اور دوسرا جب حضرت سلمان کا جو لیٹر ہے یہ ملکہ بلکیس ٹھیک ہے کوئی ناف شیبہ سبا سبا کی جو ملکہ تھی بلکیس تو اس کی طرف جب لیٹر لکھا جاتا ہے تو بسم اللہ وہاں پہ اس لیٹر کے شروع میں ہوتا ہے تو اس لیے اس میں دو مرتبہ ایک سورہ چیپٹر کے سٹارٹ میں اور ایک اس کا اندر جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر یہ سورہ تو دو مرتبہ یہاں پہ سورہ تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں سورہ توبہ اور سورہ نمر اس کو آپ کنٹر پوزیشن پہ جو ہے وہ رکھ کے یا جیکسٹر پوزیشن پہ رکھ کے تو آپ ان دونوں چیزوں کو جیسے ہم بائنری پوزیشنز ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ ایک میں سورہ بلکل نہیں آتی اور اس ایک میں ڈبل آ جاتی ہے تو اس طرح آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں ٹوئنٹی نائن سورہ سٹارٹس ویڈ دی ایلفیبیٹس ٹھیک ہے ٹوئنٹی نائن سورہ ایلفیبیٹس مین اس کے لیے بقیدہ ایک ٹرم ہے مکتیات یہ جو ٹوئنٹی نائن سورہ ہیں یہ حروف مکتیات سے شروع ہوتی ہیں پر ایزمپل کہ تو یہ سارے کیا ہیں کہ یہ مکتیات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی مفہوم یا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ایک اس کے بارے میں اور رائے ہے کہ اصل میں یہ حروف مکتیات ایک اس دور میں جو لینگویج کا سٹائل تھا اثر وائز ان کے اوپر وہ عرب ضرور کوئی نہ کوئی اتراز کرتے کہ یہ میننگلیس کی حروف ہیں ان کا کیا مطلب بنتا ہے تو ایسا کوئی اتراز جو ہے وہ محدثین نے یا جو مفسرین یا انہوں نے کہیں پہ نہیں ذکر کیا تو یہ انڈرسٹوڈ تھے عربوں کے لیے وہ جانتے تھے کہ ان کا مفہوم کیا بنتا ہے اچھے جو اس کے بعد ہے جی سورہ ہجرف اس میں جو جو کریشن آف یومن بینگ ہے وہ اس میں منشن ہوئی ہے اس کے بعد ہے آپ یہ کہہ لیں کہ اور سورہ جو ہے وہ سورہ آل امران اس میں جو غزوہ احد کا واقعہ ہے وہ اس میں منشن ہوا ہے پھر اسی طرح ایک سورہ انکبوت ہے انکبوت کا مطلب جو ہے وہ مکڑی ہے سورہ انکبوت پھر جو سورہ باکرہ باکرہ کا مطلب جو ہے وہ گائے ہے پھر اسی طرح یعنی کچھ اور بھی صورتیں ہیں کہ جو کچھ چیزوں کے نام کیوں پر ہوتی ہیں تو بارہل اس کو آپ دیکھ لیں میرے ذہن میں جو ابھی آ رہی تھی میں نے آپ کو بتا دیا اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ نیم آف پروفیٹ پروفیٹ موسیٰ از منشن اینڈ ڈسکسٹ تا موسٹ ان دی ہولی قرآن سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ کا ہے کیونکہ جو قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ جن کا نام منشن ہوا ہے یہ حضرت موسیٰ ہیں ہر جگہ ان کا حضرت موسیٰ اور پھر ان کا جو آپس میں مقالمہ ہے یا ان کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ زیادہ تر قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں اچھا پھر ایڈانٹ نو اچھا جی ایک صحابی کا ذکر قرآن پاک میں بائی نیم آیا یہ لازٹ ٹائم بھی کہیں پوچھا گیا تھا مجھ سے سٹوڈنٹس نے اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا کہ کون سے صحابی ہیں تو وہ حضرت زید ہیں ان کو بائی نیم قرآن پاک میں ان کو بتایا فلمہ قضا زید منہ وطولن زب وجنا کہا یہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کے حوالے سے فلمہ فزا یہ آگے آئیت ہے تو حضرت زید کا جی ذکر آیا ہے اچھا جی ایک ہے کہ جو گار سور کا واقعہ ہے یہ جو مقالمہ ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کے ساتھ مخاطب ہیں تو وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے دوست نے کہا کہ یہ کافر ہمارے پاس پہنچ کے ہیں تو ہمیں خوف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس طرح کے بعض اوقات سٹوڈنٹس سے سوال پوچھے جاتے ہیں قرآن پاک کی ٹیکسٹ کے اندر سے جا کے چیزیں کہ آپ کی جو اپروچ ہے وہ بڑی منیوٹ لیول پہ جا کے آپ سے پوچھا جاتا ہے اچھا جی قرآن پاک نے ابلیز کو ایز جن مینشن کیا گیا ہے مینشن ایز جن ٹیک ہے جو اس کو سٹوڈنٹس کو غلط فہمی ہوتی ہے فرشتہ وہ کہتے ہیں لیکن اس کو جن کی طور پر مینشن کیا گیا ہے اچھا کون سی جو لیڈی ہے جس کو قرآن پاک میں بھائی نیم بکارا گیا ہے تو وہ حضرت مریم حضرت مریم کا ذکر جو ہے وہ بھائی نیم آیا اس کے علاوہ اور کسی لیڈی کو بھائی نیم بیسے تو بہت زیادہ مینشن ہے کہ مثلا ان کے ساتھ حضرت آسیہ کا بھی ذکر ہے جو فیرون کی بیوی تھی یعنی دو نیک عورتوں میں ان کا ذکر ہے حضرت آسیہ کا اور حضرت مریم کا پھر اسی طرح ان کے اگینسٹ جو ہے وہ جو دو عورتوں کا ذکر ہے وہ اس میں سے ایک پیغمبر کی بیوی حضرت نوح کی بیوی اب دوسری کا مجھے ذہن میں نہیں یا رہا وہ آپ چیک کریں حضرت نوح کی بیوی کو کیونکہ وہ پچھے رہ جانوں والوں میں سے کنان پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ پچھے رہ جانے والوں میں سے تھی تو یہ حضرت آسیہ نو ڈاؤٹ یہ فیرون کی بیوی تھی لیکن حضرت موسیٰ کی جو پرورش ہے وہ انہی کہا ہوئی حضرت آسیہ کی اچھا جی سورہ الباکرا جس کے اندر جو میکسیمم انسٹرکشنز ہیں میکسیمم یعنی آپ اس کو ڈیکریز بھی کہہ سکتے ہیں میکسیمم جو حکامات ہیں وہ سورہ باکرا کے اندر ہیں یہ جو قرآن پاک کی ٹرم ہے نا عوامروں نہیں یعنی عوامر جو ہے وہ بہت سے حکم ہوتے ہیں جن کا کرنا ہوتا ہے اور نہیں جن سے رکنا ہوتا ہے تو یہ سارے جو ہے وہ ان کو انسٹرکشنز کہا جاتا ہے کہ کون کون سی انسٹرکشنز دیکھیں تو یہ سورہ باکرا میں اچھا جی سکھ سورہ سٹارٹ ویردی نیم آف پروفیٹس ٹھیک ہے یہ کون کون سی پروفیٹس ہیں ان میں میں منشن کر دیتا ہوں کہ سورہ محمد سورہ ابراہیم ٹھیک ہے سورہ یوسف اسی طرح سورہ حود سورہ نوہو اور سورہ یونس ٹھیک ہے جی یہ پاں اچھے ہیں جو پیغمبروں کے نام پہ جن کا ٹائٹل ہے چھے سورہ ہے اچھا جی سورہ اخلاص کو سلاس القرآن کہا جاتا ہے سورہ اخلاص جو ہے سلاس القرآن کیا مطلب سلاس القرآن کہ یہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے جی یہ سورہ محمد جی بالکل یہ سورہ محمد سورہ ابراہیم سورہ یوسف سورہ حود سورہ نوہ سورہ یونس یہ چھے پیغمبروں کے نام پہ اچھا جی سلاس القرآن یعنی قرآن پاک اگر آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پاک تیسری حصہ کا سورہ واقعہ سورہ الگنی سورہ الواقعہ اس کو الگنی کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اللہ کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر واقعہ پڑھی جائے اس گھر کے اندر فاقع نہیں ہوگی تو اس لئے سورہ غنی یعنی آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ ہر مغرب اس سے اب غنی ہو جائیں یعنی آپ کے گھر کے اندر فاقع نہیں آیت الکرسی is called these sardar of all verses افضل ال آیات سورہ سوری یہ سورہ نہیں بلکہ آیت آیت الکرسی یہ جی بہت بڑی اس لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ افضل الہ آیت بڑی اہمیت اس میں اسم آزم کا بھی ذکر ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسم اسم آزم باقی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالی کی وہ صفات بیان کی گئے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ سینا تم ولا نوم یہ ایک ایسی صفت ہے جو کسی اور زی روح میں بلکل نہیں ہے شائعبہ تک نہیں دنیا کی تمام تر جو living things ہیں وہ سوتی بھی ہیں ان کو اونگ بھی آتی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ وہ حصدی ہے جو نہ سوتے ہیں نہ ان کو اونگ آتی ہے یہ اس وجہ سے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے اچھا یہ اس کے بات ہے جی out of 26 prophets mentioned in the holy Quran sorry 25 with name and one without name ٹھیک ہے 26 جو prophets ہیں ان کو میں ایسے 25 کو بھائی نیم بکارا گیا اور ایک کو بغیر نیم کے اور پھر اسی طرح سورہ اس میں حضرت لکمان کا جو ذکر ہے یہ ذین میں رکھی گیا کہ ان کو بطور پیغمبر قرآن پاک میں نہیں بکارا گئے یہ ابھی mention ہم نہیں کر سکتے کہ یہ پیغمبر ہیں یا اللہ کے ویسے بردو زیدہ بن دے ہیں تو اس کو کسی جگہ پیغمبر نہیں لکمان حکیم ویسے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دانا شخص تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیت کی کہ جب حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کہ بے شک جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے واجد خان یہ جو اب یہ بات کریں یہ اسلامی ہسٹری کا question اب تھوڑا سا stay کریں اس لئے میں نے پہلے mention کر دی ہیں areas میں آپ کو areas کی approach سے لے کے جا رہا ہوں یہ اسلامی ہسٹری میں یہ جو topics ہیں جو آپ پوچھ رہیں یہ آئیں گے ابھی ہم قرآن پاک پہ ہیں اچھا جی قرآن پاک پر عراب کے حوالے سے یہ عراب جو قرآن پاک اوپر لگوایا ہے یہ حجاج بن یوسف نے لگا ہے حجاج بن یوسف ٹھیک ہے نہیں انہوں لے یہ عبد الملک بن مروان کے دور میں اگر آپ سے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ اس دور میں خلیفہ کون تھا تو یہ بھی آپ بتا سکتا تو عراب کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو وویلز ہیں زیر زبر پیش یہ سارے اس سے پہلے تو اس سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک چونکہ عربوں کے اندر تھا اور عربوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی عراب کی جیسے ہماری لینگویج میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم زیر زبر پیش نہ بھی لگائیں تو جس وقت قرآن پاک نان عرب کنٹریز میں گیا اور جب علاقے مزید فتح ہوئے اور دوسری جو ورلڈ کی عرب سے باہر کی دنیا اسے جب مسلمانوں کا انٹریکشن ہوا تو اب یہ پرابلم کریئٹ ہوا کہ اب وہ کیسے پڑھیں گے تو اب اس عبد الملک بن مروان کو جاتا ہے کہ عربی کے جو گرامر تھی وہ بھی انہوں نے بنا اور عربی کو جو ایک سٹیٹ لینگویج ڈیکلیئر کیا وہ اسی بندے نے کیا اس سے پہلے عربی سٹیٹ لینگویج نہیں تھی اس طور میں جہاں جہاں مسلمانوں نے پرشیہ کو فتح کیا وہاں پہ جتنے بھی معاملات ہے وہ پرشیہ لینگویج کے اندر ہوتے تھے میزنٹائن کو کیا تو وہاں پہ جو رومن لینگویج ہیں اس کے اندر معاملات ہوتے تو اب یہ جو لوکل ڈائلیکٹ کو ختم کر کے تو ایک یونیورسل لینگویج کی آغاز یہاں عبد الملک بن مروان کے دور سے ہوا ہے اچھا یہ اس کے بات ہے جی دا ہولی قرآن کمانڈ سیون ہنڈر ٹائمز ٹو دی مسلم ٹو آفر سلا سیون ہنڈر ٹائمز اچھا یہ ذہن میں رکھی گیا کہ یہ سیون ہنڈر ٹائمز ہے یہ انڈریکٹ ورنہ ڈریکٹ جو ہے وہ اس سے کم آیا مثلا ڈریکٹ کہتی مطلب نماز قائم کرو اور زکا دے اس طرح یہ ڈریکٹ ٹھیک ہے لیکن انڈریکٹ اس طرف جو ہے وہ سیون ہنڈر ٹائم اور یہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ اوبلیگیشن ہے اور اس کو اسی لئے جو ہے وہ جنہ بھی کہا جاتا نا یہ جنت ٹھیک ہے نا کہ جب اہل جنت مجرمین سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں دوزخ میں پہنچایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتے ہم لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے تھے کہ آپ غریب ہوئی تو یہ دو چیزیں ہیں جس کے اندر ایک حقوق اللہ کی نفی اور دوسری حقوق العباد اور حقوق العباد میں جو سب سے بڑا حق ہے انسانوں کا وہ ان کی روزی روٹی ہے باقی حقوق بعد میں سب سے تو یہ دونوں چیزیں میں نے منشن کر دی ہیں اچھے یہ اس کے بعد ہے جی یاجوج ماجوج ان کو ڈسکس کیا کہ انبیاء میں پھر اسی طرح جو رب زدنی علماء یہ سورہ توہہ میں آتی ہے توہہ پارہ نمبر سکسٹین ٹھیک توہہ سورہ توہہ میں رب زدنی علماء انکریز می نالج او اللہ انکریز می نالج می علم اضافہ اچھا جی ابھی تک ہم نے اسی طرز کے question آپ لوگوں نے مزید یہ قرآن پاک سے آپ نے کرنے جہاں جہاں سے آپ ملے آپ اپنا question جو mcqs کا bank ہے اس کو بڑھائیں اس طرز کے question آپ اپنے اس میں شامل کریں جو آپ لسٹ بنا رہے ہیں ٹھیک کہ mcqs کی تو فردر ہم حدیث کے اوپر بات کر لیتے ہیں ٹھیک ایک تو حدیث کولی ہوتی ہے دوسرا فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے کہیں پہ آپ نے کوئی بات کہی اس کو درج کیا گیا اور کہیں پہ آپ نے کوئی کام کیا تو اس کو بھی لکھ لیا گیا کہ آپ نے یہاں اس موقع پر یہ کام کیا تو یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے پھر کسی جگہ آپ صلی خاموش تو جس کی اوپر جو امت کا اتفاق ہے وہ ہیں سکس ٹھیک ہے نا جی دونوں منیر دونوں ہوں گے دونوں ہوں گے جو اگر آپ پیپر دیکھا کریں تو اس میں ایک طرف اردو لکھا ہوتا ہے ایک طرف انگلیش لکھا ہوتا دونوں ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جو اردو میں اپیئر ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی اس میں ہوتا نا دونوں کو وہ کرتے ہیں اچھے جی بیسک بکس سکس ہیں جن کو سہا ستہ کہا جاتے ٹھیک ہے سہا ستہ اسی طرح اگر اس میں کہیں اور آ جائیں کہ جی اہل تشریق کی کونسی بکس ہیں تو کتنی بکس ہیں تو ان کی چار جی اس طرح کی کتاب ہیں یہ چار ہیں لیکن یہ پوچھا جاتا ہے سہا ستہ کے حوالے سے اس کو سہا کیوں کہتے ہیں سہا جو ہے وہ صحیح کی جمع اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث جن پر محدثین نے جہرہ کی اور ان کو روایت اور درایت دونوں پر پر محدثین نے جن احادیث کو روایت اور درایت دونوں پر پر یعنی جو ایک لوجیکل یا ایک جو انیلیٹیکل فنانہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو پر کھا گیا یعنی عقل کی قسوٹی سمپل لفظوں میں عقل کی قسوٹی پر پر کھا درایت ہوتی روایت میں جو لوگ نیریٹر تھے جن لوگوں نے روایات کی تو بلکہ محدثین نے ان کی کریکٹر کے اوپر ان کی لائف کے اوپر بقاعدہ ایک علم جو ہے وہ ایجاد کیا بقاعدہ علم جو ہے وہ ایک نیا علم انٹوڈیوز کروایا جس کو اسما اور رجال ٹھیک یہ پہلی مرتبہ یہ مسلمانوں نے کیا اسما اور رجال کہ جو محدثین کی ایک چین چلتی ہے کہ فلان فلان سے سنا فلان فلان سے سنا پھر فلان آف صلی اللہ سلام سے سنا تو یہ جو درمیان میں اس راوی سے اس راوی تک جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو ان سب کا جو مورل اس کو بھی بیان کر دیا کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے اس کو ضعیف کہا یہ حدیث ضعیف ہے یعنی یہ ایک بہت بڑا علم ہے جس کے اوپر محدثین زندگیاں گزر گئیں اور انہیں بہت زیادہ میند کی اور ان کی کمپائلیشن کی اب ہم آتے ہیں کہ جو سب سے پہلا نمبر میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ان کو کمپائل کرنے والے کون تھے تو یہ امام بخاری تھے اب امام بخاری تو سمپل نام ہے جب وہاں پہ چار نام دی ہوں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گیا کیونکہ انہوں نے امام بخاری تو نہیں لکھتا نا وہ تو سب کو پتا ہے زہری بات صحیح بخاری تو وہ نیچے اور نام رکھیں گے تو ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے محمد بن اسماعیل یہ محدثین کے نام بھی پوچھتے ہیں اسی طرح جو فق جنہوں نے تدوین کی جیسے امام مالک نے امام شافی نے امام ابو خنیفہ نے تو ان کے بھی پورے نام پوچھتے ہیں تو جی محمد بن اسماعیل اس کے اندر جو حدیث اوٹ کی گئی ہیں وہ سیون تھاؤزن ٹو ہینڈر اینڈ سیونٹی فائیو حدیث ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس نمبر ہے وہ صحیح مسلم کا نیکس نمبر جس اس میں جو محمد بن الحجاج مسلم بن الحجاج مسلم بن الحجاج یہ صحیح مسلم میں تو یہ کم ہی دیتے ہیں کیونکہ اس میں تو مسلم الحجاج کا نام آجاتا ہے صحیح مسلم سے اندر ہو جاتا تو بہرحال اس میں سب سے میکسیمم جو احادیث ہیں وہ اسی میں نائن تھاؤزن ٹو ہنڈر احادیث پانوے سو احادیث اچھا جی یہ جو پہلی دونوں کتابیں ہیں ان کو صحیح کہا جاتا ہے صحیح کی جمع صحیح یہ میرے خلم میں میں نے شاید غلط لکھ دیا صحیح بہرحال ایسے کر کے تو یہ آپ لیکھنا ہے صحیح اس کو کہا جاتا ہے انگلیش میں بھی ایسے کر کے لکھے ہوتا ہے تو یہ دو احادیث اچھا اس کے بعد جی سنن شروع ہو جاتے سنن ابی دعوت سنن ابی دعوت یہ ابو دعوت سلمان بن عشس یہ انہوں نے کمپائل کی ابو دعوت سلمان بن عشس یہ ان کی کتاب اور اس میں احادیث کی تعداد جو ہے وہ 4800 اسی طرح جو ہے جامعال ترمزی ترمزی کھیک ہے جی اس میں جو احادیث ہیں وہ 496 ہیں اور اس میں جو اس کو کمپائل کرنے والے ہیں وہ محمد بن عیسی الترمزی ہیں محمد بن عیسی الترمزی یہ کرنے والے ہیں اس کے بعد ہے جی سنن القبرہ اس کو سنن نسائی بھی کہا جاتا ہے ایسے کر کے نا سنن نسائی اس کو ابو عبد الرحمان النسائی ابو عبد الرحمان النسائی انہوں نے کمپائل کیا جی تو اس کے اندر 5270 احادیث ہیں اس کے بعد سنن ابن ماجہ لاسٹ میں میں اردو میں ہی لکھ دیتا ہوں جلدی لکھی جائے ابن ماجہ یہ ابن ماجہ القزوینی نے ابن ماجہ القزوینی تو یہ انہوں نے کمپائل کیا اور اس میں 4000 احادیث ہیں 4000 احادیث اچھا یہاں تک ہم نے کچھ یہ بیسک فیکٹس اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو میکسیمم جن کے نیریٹر ہیں یا جنہوں نے سب سے زیادہ روایات کیا احادیث تو وہ حضرت ابو حریرہ سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی تقریباً ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4000 کے قریب جو احادیث سے انہوں نے روایت کی اس کے بعد جو عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث حضرت آئیشہ سے مر بھی ہیں حضرت آئیشہ سے تو یہ تقریباً 22 احادیث حضرت احادیشہ سے اچھا زیادہ تار ان کا جو کنٹنٹ ہے یہ ذہن میں رکھی گیا کہ حضرت احادیث زیادہ تار ان کے اندر عورتوں کے مسائل بہت زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں ٹھیک اور ان مسائل میں حضرت آئیشہ جب بڑے بڑے صحابہ سے اجتہاد کرتی تو ان کو بھی حضرت آئیشہ کی بات ماننی پڑتی یعنی اس طور میں آپ دیکھیں بڑے محدثین یا بڑے جو مفسرین تھے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود اس طرح کے جو لوگ تھے تو جب یہ ان سے اجتہاد کرتی تو حضرت آئیشہ جو ہے وہ حصوصاً عورتوں کے مسائل پر ان کے بہت زیادہ یعنی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو رجوع حضرت آئیشہ کی طرف کیا جاتا تو یہ بائیس سو احادیث ان سے مر بھی اچھا اس کے بعد جی کچھ موطہ امام مالک اس میں بھی سترہ سو بیس احادیث ہیں موطہ امام مالک انہوں نے بھی ایک اپنی حدیث کی کتاب مرتب کی تھی تو سترہ سو بیس یہ تقیبن سب سے پہلی جو حدیث کی کتاب ہے یہ امام مالک نے ہی لکھی تھی زیاری بات ہے وہ تو امام بخاری نے تو بہت بات جا کے کہیں دو صدیاں بات جا کے کی تو امام مالک جو ہے وہ پہلی صدی کے ہیں اور خصوصاً امام ابو حنیفہ بھی ان کے درس میں شامل ہوتے رہتے تھے تو سترہ سو بیس احادیث موطہ امام مالک کی اندر ہیں اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں پلرزاف اسلام کے یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے اور یہاں سے بھی کوسشن بنتے ہیں پلرزاف اسلام کے والے سے آپ سب سے پہلے پریئر کو ہم دیکھ لیتے ہیں یا صلاحات کو ہم دیتے ہیں صلاحات صلاحات کا کیا مطلب صلاحات کا مطلب ہوتا ہے پریئر یعنی دعا مانگنا یا اس کا مطلب اب فردر اس کے اوپر جو ہے وہ صلاحات میں بہت سارے ایسے کوسشن آ سکتے ہیں فار ایزمپل کہ تین چار میں یہاں پہ منشن کر دیتا ہوں کہ نماز قصوف نماز قصوف یہ تو دو ان میں سے لازمی ایک آتا ہے نماز قصوف اور نماز قصوف اب یہ کس موقع پر پڑی یہ سولر ایک 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 یہ لیونر ٹھیک ہوگی اس میں آپ کو پتہ کیسے چلے گا دونوں ایک طرح کی ہیں قصوف اور قصوف تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے جیم چے خے اس میں آپ نے رکھ لینا اور اس ہی چے میں چاند نماز قصوف چاند لیونر تو یہ آپ نے ایک ایسوسییشن قائم کر لی اس کے بعد نماز استسکا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نماز استسکا یہ شارٹج آف رین کے وقت یہ نماز پڑی جاتی تو ان تین چار نمازوں کے بارے میں اسی طرح پھر آگے اور بھی ہیں نماز صلات الخوف ہے کہ جب آپ کوئی پرشانی ہے خوف ہے تو اس وقت پڑھتے ہیں صلات التوبہ پڑھتے ہیں پھر اسی طرح صلات الحاجہ جب آپ کوئی حاجت ہوتی ہے پھر اسی طرح آپ نماز استسخارہ پڑھتے ہیں کہ جب آپ کسی حد بھی نتیجے پر نہ پہنچ رہے ہوں تو یہ ساری نماز ان میں سے بھی کوئی پوچھا جا سکتا اس کے بعد آجاتے ہیں زکاة کے اوپر زکاة پر بہت سار قویسشن منتے ایک تو اس کا نصاب کیا ہے پھر اس کا جو ذکر کہاں پہ ہوا ہے سورہ توبہ آیت نمبر سکسٹی اس میں اس کے مسارف ہیں یہ پاس پیپرز میں بڑا پوچھا جاتا ہے کہ جو زکاة کے مسارف تا کس صورت میں ذکر ہے تو وہ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر سکسٹی یہ دونوں میں نے بتا دی کہ مثلا یہ والی آیت یہ والی یہ پورے اس میں آٹھ مسارف ہیں یہ مسارف بھی پوچھ رہتے ہیں کہ کتنے مسارف ہیں آٹھ مسارف ہیں اچھا جی اس کے بات ہے زکاة پر تھوڑا سو میں اور بھی بتا دیتا ہوں کہ لینڈ کے اوپر زکاة لینڈ کے اوپر اشر اشر یہ 10% ہوتا ہے لیکن اس کی شرعہ 5% بھی ہے یہ دونوں آپ نے چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ جو نیچرل سورس سے جس کی ہے اور جو جیسے ٹیو ویل ہوتے ہیں یا ویل ہوتا ہے کون وغیرہ تو یا پیٹر وغیرہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ 5% یہ پھر اسی طرح جو لائف سٹارک کے اوپر لائف سٹارک کے اوپر جی آپ لوگ میرے ساتھ ہیں کوئی دلچسپی سے سن رہے ہیں کہ آپ میں سے یا تو ڈسپنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لئے ہی سیشن رکھا ہے اور بالکل ایگزیک ٹائم پہ ہم نے رکھا ہے تاکہ تازہ تازہ آپ کو چیزیں آپ کے مائن میں بیٹھ جائیں ہم نے اگر پہلے رکھتے تو یہ آپ لوگ گھول جاتے جی تینک سو مچ تینک سو مچ جی جی بالکل جی ٹھیک ہوگی تینک اچھا لائف سٹار کے اوپر اندر اگر آپ دیکھیں تو مزید اس کے اے بی سی ہم بنا سکتے ہیں سیکشن یہ میں ہم کیمل کو رکھ سکتے ہیں پانچ اونٹ اس کا نصاب پانچ اونٹ ہو جائیں تو پھر آپ 2.5% کے حساب سے آپ نے زکا دینی اس کی جتنی بھی مالیت مثلا آپ کا اونٹ جو ہے وہ پانچ لاک چاہ ہے تو پانچ اونٹ آپ کے 25 لاک کے ہو گئے تو 25 لاک میں آپ نے 2.5% کے حساب سے زکا دینی اچھا جی اس کے واجہ جی دوسرا ہے بکر بکر میں ہر وہ چیز جو گائے بیل کیا بھینس کس طرح کی ہو دیکھئے نا کس طرح کی ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں تو عرب میں تو گائے بیل تھا تو اب یہ بھینس تو چونکہ انڈیا میں تھی تو یہاں پھر اس بھینس کو بھی قیاس بھینس کو آپ دیکھیں کیمل کے اوپر اس کو قیاس نہیں کر سکتے یا بھینس کو بکری کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے ٹھیک گا تو یہ اس میں یعنی یہ ان کی اگر تعداد جو ہے وہ تھرٹی ہو تو پھر آپ نے زکاة دینی تیسری کٹیگر یہ غنم اب غنم کے اندر ہر وہ چیز جو بکری نمہ ہوگی جیسے بکری ہے بھیڑ ہے دمبا ہے بغیرہ بغیرہ یہ ساری چیزیں تو یہ اگر آپ کے پاس پاٹی ہوں تو پھر آپ نے زکاة دیں تو اس کا چالیس نصاب ہے بہرحال اتنا وہ آگے جاتا نہیں ہے لیکن اگر کہیں بہرحال جس وقت اگر زکاة کو پر کوئیسٹن آ جات تو یہ چیزیں آپ وہاں پہ بھی کام دیں گی اچھا جیس کے بعد آ جاتا ہے فاسٹنگ روزے روزہ جو ہے ایک تو یہ ہر سال میں یہ عبادت ہوتی ہے 30 days ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے ایک منت کے لئے ہوتے ہیں اور اس میں آمو کما کتب آل اللذین مین کب لکم اللہ اللہ مطلب تکون کہ آپ سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ پیٹے وہ آپ بلکل پرشان نہ ہو یہ ساری ریکارڈنگ آپ بات میں سن سکتے ہیں یہ ریکارڈنگ یوٹیوب کے چینل پہ بھی ہوگی اور یہ ہر گروپ میں واحس شیئر بھی کر دیں گے تو یہ ابھی ہم جو ہے وہ پلر ارز اسلام والا سیکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں تو روزہ جو ہے وہ گناہوں کے خلاف ڈھال بھی ہے اور پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا اس کے بعد یہ حج سے بڑے کوئیسٹن بنتے ہیں حج ایک تو حج کے جو obligations ہیں یہ تھوڑا سا مجھے ایک ریجسٹر نکالنے دیں تو میں مزید ڈیٹیلز پہ دیں روزہ روزہ اچھا دی حج کے حوالے سے question بہت سارے پوچھے جا سکتے ہیں ایک تو حج کے meaning کے حوالے سے پوچھا جا سکتے ہیں حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا اس کا مطلب ایک مطلب ہوتا ہے چکر لگانا یعنی تواف کرنا بھی ہوتا ہے یہ تین عجری میں روزہ فرد ہوتا ہی نہیں مزید آپ confirm بھی کر سکتے ہیں اچھا جی حج کے اوپر ہم تھوڑا سا قصد کرنا ارادہ کرنا یہ ہے اچھا جی کعبہ کی جو تعمیر ہے یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائل انہوں نے کی اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ان فاؤنڈیشنز پر یہ تعمیر ہوئی کہ جو فاؤنڈیشن حضرت آدم علیہ السلام نے جو رکھی تھی اسی کے اوپر یعنی ان فاؤنڈیشنز کو خودہ گیا تو اس کے اوپر یہ تھوڑا سا چونکہ حج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو حج کی اقسام ٹائپس اف حج کتنی ہیں یہ تین ہیں حج افراد حج قرآن حج تمتو یہ آگے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا یہ آپ کو پتا ہوگا تین ہیں کیونکہ اگر ہم زیادہ ڈیٹیل میں جائیں تو وہ حج کی اقسام تین ہیں حج کے فرائض تین ہیں حج کے فرائض پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے ہیں تین ہیں حج کے فرائض تین ہیں ایرام باندھنا وقوف ارفات تواف زیادہ یہ تین ہیں اچھا جی حج کے واجبات حج کے واجبات چھے ہیں پانچ مقامی کے لیے اور چھے آفاقی کے لیے مقامی اور آفاقی کی یہ آپ نے تقسیم رکھنی ہے یہ بعض اوقات اقسامیر یہ کہہ دے کہ حج کے واجبات مقامی لوگوں کے لیے کتنے ہیں تو آپ نے تو پڑے ہوں گے کہ حج کے چھے واجبات ہیں لیکن اس نے مقامی کے لفظ اس میں ڈال کے تو آپ کو کنفیوز کر تو مقامی کے لیے پانچ ہے آفاقی کے لیے چھے آفاقی کے لیے آپ کو توافے الویدہ وہ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ چھٹا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے اچھا پھر مکات مکات کی کتنی تعداد ہے جی یہ میں ٹرم صحیح لیکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے مکات تو مکات پانچ ہیں یہ وہ انٹری پوائنٹس ہیں پوائنٹس ٹو مکہ پانچ ہیں نہیں کون کون سے ذل حلیفہ حجفہ ایران المنازل ذات ارک یل منہ یہ پانچ ہیں جو انٹری پوائنٹس ہیں یہاں پہ جو بھی شخص مکہ میں انٹر ہوتا ہے تو یہاں سے وہ احرام بانتا ہے تو لہٰذا یہ پانچ جو ہے اس کے بعد ہے جی رمی جمرات یہ اس کو رمی جمار بھی کہتے ہیں رمی جمرات بھی کہتے ہیں رمی کرنا اس شیطان کو فیلٹنگ سٹون ایٹ فیلٹنگ سٹون ایٹ سیٹن شیطان پر کنکریہ ماننا یہ رمی جمرات اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی نہر ہوتی ہے قربانی نہر تلبیہ تلبیہ کیا ہوتا ہے تلبیہ ہوتا ہے لبیک اللہمہ لبائی یہ سارا کیا ہے یہ تلبیہ ہے تو اس طرح کے مزید بھی آپ اس میں سیحاج والے پورچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پھر اسی طرح جو جو حجرِ اسوط ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قویسچن بار بار آیا ہے حجرِ اسوط ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بارے میں سوال کیسے آتا ہے استعلام کیا ہے یہ ترم آپ نے یاد رکھنی ہے کسنگ بلیک سٹون استعلام رائٹ تو یہ حجرِ اسوط کو بوسہ دینا ہے اس ترم کو استعلام کہا جاتا ہے اور یہ پاسٹ پیپرز میں بڑی دفعہ آپ سے پوچھا گیا استعلام اچھا یہ اس کے بعد حلق کیا ہے حلق حلق کا مطلب ہوتا ہے بال کٹوانا یہ جو آپ وہاں پہ حج یا عمرہ کے بعد بال کٹواتے ہیں اس کو حلق اس کے لئے حتیم کیا ہے تو حتیم جو سیمی سرکل وال ہے نا تابع کے اراؤن آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی میں سیمی سرکل وال تو یہ حتیم ہے جی مطاف کیا ہے مطاف وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ تواف کرتے ہیں مطاف اچھا جی رمل کیا ہے رمل چھوٹے قدموں کے ساتھ آپ چلنا ہے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کندوں کو ہلاتے ہوئے آپ چلتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں رمل قصر کیا ہے قصر وہاں پہ آپ جو نمازیں ہیں وہ قصر کر کے پڑھتے ہیں تو قصر یعنی مسافر کی جو نماز ہے جو آف نماز ہوتی ہے اگر چار فرض ہیں تو آپ دو فرض پڑھیں تحلیل کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے اس کو تحلیل کہتے ہیں نہر قربانی تحلیل جو ہے لا الہ الا اللہ تو یہ ساری جو ہے وہ اچھا پھر ایک شوت جو آپ خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں تو ایک چکر جو ہے اس کو ایک شوت کہا جائے اچھا ایام التشریق کیا ہے کیونکہ یہ یہاں سے بہت چانس ہوتے ہیں بننے کے پیپر تو ایام التشریق کیا ہے ایام التشریق یہ ہے کہ نو ذلحاج سے لے کے تیرہ ذلحاج یعنی تیرہ کی اثر تک یہ جو چار دن کا ٹائم پیریاد ہے اس کو ایام التشریق جس کے اندر آپ تکبیریں پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو یہ ہیں اچھا سئی کیا ہے سئی یہ ٹرم کیا ہے سئی صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کا چکر لگانا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے جی یومِ عرفہ کیا ہے یومِ عرفہ یومِ عرفہ جس دن آپ نو ذلحاج کو مراہ سے میدانِ عرفات میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے خطبہ حج سنتے ہیں تو یہ عرفہ ہے یومِ عرفہ نو ذلحاج اس کو ذلحاج میں لکھتے ہیں ٹھیک ہوگی جی تو باقی میرے خیال میں کافی ساری عبدیں کافی ساری چیزیں ہو گئی اس کے حوالے سے تو اب ہم مزید آگے چلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہو گئی ہیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو بکس کے حوالے سے تو ایک تو تورات انجیل ساری تورات زبور انجیل اور قرآن مجید اچھا جی یہ جو میں نے ترتیب سے لکھی ہیں تو اگزامینر آپ سے یہی پوچھتا ہے کہ پہلی جو جن جن پہ نازل ہوئی تو ان کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ دوسری جو ہے وہ حضرت دعوت پہ تیسری جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور چوتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹھیک ہوگی یہ چار کتابوں کو اس ترتیب سے پوچھا جاتا ہے اور اگزامینر یہ پوچھتا ہے کہ جو سیکنڈ ڈیوائن بک ہے وہ کس پر نازل ہوئی تو اب آپ نے سیکنڈ ڈیوائن بک بھی کہنا ہے کہ جی یہ زبور ہے اور یہ حضرت دعوت پہ نازل ہوئی تو یہ ترتیب آپ نے ذہن میں رہتی ہوئی ٹھیک ہوگی اچھا باقی جو انجلز کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے حضرت عبرائیل نہیں نہیں بیٹے حضرت دعوت حضرت موسیٰ سے پہلے تو نہیں تھے یہ تو آپ دیکھیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار سال پہ لے آئے تو جو حضرت موسیٰ ہیں وہ تین ہزار سال پہ لے حضرت دعوت اور اس کے بعد حضرت سلمان تو یہ ٹائم لائن اس کو آپ دوبارہ بھی چیک کر سکتے ہیں برحال پہلے جو ہے وہ تورات تورات جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راؤنڈ اباؤٹ پائیو تھاؤزنڈ ہیئرز ہو گئے ہیں پائیو تھاؤزنڈ اس طرح کی تین ہزار سال قبل مزید ایک سیکنڈ ذرا پیٹ کیجئے موسیقی 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 جی تو ہم یہ بات کر رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹی ہے پیغام پہنچانا ٹھیک ہے کنویر میسیج پس تو پروفٹس اس کے بعد ہے جی حضرت اسرافیل ان کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنا قیامت کے دن یہ سور پھونکیں گے پھر اسی طرح حضرت حضرت اسرائیل کی یہ ڈیوٹی ہے انجل آف ڈیوٹی ہے اور حضرت میکائیل ان کی بارچوں کی ڈیوٹی ہے چیک ہے تو یہ چار پرشتے جو ہے امپورٹ اچھے جی اب ہم ایک دو تین سیکشن ہم نے کافی بڑے کر لیے ہیں اب ہم آتے ہیں ہسٹری آپ اسلام کی طرف اور اس کے بعد پھر ہم خلافہ آئی راشدین کا پیریٹ کور کر کے تو ہم ختم کرتے ہیں اس میں ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے شروع کرتے ہیں کہ ایک تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ آم الفیل جس سالہ پیدا ہوئے اس سال کو کیا کہا جاتا ہے آم الفیل یعنی یہ رہا فیلی فینڈز اور اس سال ابرا نے جو کہ گورنر تھا یمن کا بیزنٹائن ایمپائر کی طرف سے تو اس نے خانہ کعبہ کی اوپر چڑھائی کی تو اسی پر جو ہے وہ سورہ علمتہ رقائف فعال ربوں کا بھی اسقابل فیل سورہ فیل بھی نازل ہوئی علمتہ رقائف تو یہ اسی واقع کی طرف تو اس سال جو ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی برت ہوئی پانچ سو اکتر عیسوی ٹھیک ہے پانچ سو ستر بھی لکھی ہوئی ہے پانچ سو اکتر بھی لکھی ہوئی ہے بہت ساری چیزوں میں پانچ سو اکتر لکھی ہوئی ہے کتابوں میں بارہ ربیو لول ٹھیک ہوگی پیر کے دن پیر کا دن یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوسٹر مدر ہیں وہ حضرت حلیمہ سادیہ تھی طبیلہ منوساد کی اچھا اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والد کی ڈیپ تھے حضرت عبداللہ کی وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی برد سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی حضرت آمنہ کی ڈیتھ جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سکس یر تھی تب ہوئی حضرت عبدالمطلب کی ڈیتھ جب آف صلی اللہ علیہ وسلم ایٹھ یرز کے تھے تب ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد حضرت ابو طالب جو ہے وہ مسلسل اپنی لائف کے آخری حصے تک آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گارڈین رہے اچھا جی بارہ سال کی عمر میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر جو ہے وہ یعنی شام کی طرف سیریا کی طرف پہلا سفر اپنے چچا کے ساتھ انہوں نے کیا یہ تیجارتی سفر تھا بارہ سال کی عمر میں اچھا جی پچیس سال کی عمر میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت قدیجہ سے ہوئی اور حضرت قدیجہ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ چھے اولادیں تھیں چار بیٹیاں پلس دو بیٹے ایک بیٹا حضرت ماریہ کبتیا کے بطن سے تھا تو اس طرح آپ کی ٹوٹل سیون اولادیں ٹھیک ہوگے جی اب حرب فجار فجار اس کو سیکریلیجیس وار کیوں کہا جاتا ہے یہ کوئیسٹن آتا ہے کہ یہ فجار فاجر یعنی فاجر وہ ہوتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں تو یہ فاجر لوگوں کی جنگ اس لیے تھی کہ یہ وہ منت چار منت جن کے اندر یعنی عرب جنگ کرنا گناہ سمجھتے تھے تو یہ ان چار مہینوں کے اندر یہ جنگ لڑی گئی تو اس لیے اس کو فاجر لوگوں کی جنگ کہا گیا اس میں قریش نے بھی ایک پارٹی قریش بھی تھی لیکن قریش کے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی تھی اور قریش نے ریٹیلییشن کی تھی اس لیے قریش اس کو حرب فجار یعنی جو جنگ چھیڑنے والے تھے ان کو فاجر کہتے تھے اور فور منت کے اندر جو ہے وہ یہ اچھے جی اس کے بعد ہے جی حرب فجار کے بعد جو ایک معیدہ ہوا تھا اگر آپ کو ذہن میں آ رہا ہو تھوڑا سا مجھے بتا دیں حلف الفضول تھا میرے خلق میں یا اس کے بعد اب یہ پہلے تھا میرے خلق میں یہی تھا حلف الفضول ہی تھا ٹھیک ہو کہ ہم بس میرے ذہن میں اچھے جی حلف الفضول اب یہ معیدہ جو ہے وہ جنگ کے بعد کی سیچویشن کا تھا اور اس میں اپریسٹ جو کلاسز تھی یا ڈاؤن پرارڈن طبقہ اس کے حقوق کی بات کی گئی کہ جو بھی تاجر آتے مکہ کی منڈی میں اپنا مال بیجتے تو رستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا تو یہ معیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت عباس انہوں نے اس معیدے میں جو ہے وہ شامل تھے اور یہ آپ کو بڑا پسند تھا معیدہ کیونکہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی تاجر لوٹا جائے تو اس کی کمپنسیشن ہم جو سرکاری خزانہ ہے جو مکہ کا سرکاری خزانہ تھا تو اس سے ہم اس کی کمپنسیشن کر دیں گے تو یہ اپریسٹ کلاسز یعنی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص مجھے اس معیدے کے بدلے سرخ اونٹ دے تو پھر بھی میں اس معیدے سے دس بردار نہیں ہوں گا یہ اتنا آپ کو پسند تھا یعنی مدینہ اچھا جی اس کے بعد آ جاتی ہیں پلیسمنٹ آف حجرِ اسوت یہ ایک واقعہ ہوا تو یہ واقعہ کو یوں تھا کہ یہ چھے سو پانچ میں ہوا چھے سو پانچ اسوی میں تو اس میں حجرِ اسوت کو جب اپنی جگہ پر پلیس کرنا تھا تو قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروپوزل دی کہ کل جو شخص صبح صویرے اکانہ کعبہ میں آئے گا تو اس کو یہ حق ہوگا اگلے دن آف صلی اللہ علیہ وسلم صبح صویرے آگئے سب سے پہلے تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کا رائٹ ہے تو آپ نے ایک چادر بچھائی اور اس کو پر حجرِ اسوت رکھا اور تمام قبیلے کے جو سردار وہاں موجود سب کو کہا کہ اس کو ایک ایک کونہ پکڑ کے تو حجرِ اسوت کو اس کی اپنی جگہ پلیس کر دی کہ ایک یہ واقع ہے اس کے بعد فرسٹ ریولیشن کے بارے میں میں نے آر ایڈی بتا دیا ہے پھر جو جو ارلی جو اسلام میں جو لوگ آئے کنورٹیز تو ایک تو بچوں میں حضرت علی اسی طرح عورتوں میں ویمن میں حضرت خطیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا پھر اسی طرح جو آپ کے دوست تھے حضرت ابو بکر مردوں میں ٹھیک ہے جو میل میں تو وہ حضرت ابو بکر نے کیا اور غلاموں میں حضرت زید ٹھیک یہ غلاموں میں تو یہ چار پہلے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اچھے جو اس کے بعد آدھ آتی ہے فرسٹ جو حجرہ ہے ابو سینیہ کی طرف یہ حجرت حبشا یہ دو مرتبہ ہوئی ٹھیک ہے نا ایک چھے سو پندرہ میں اور دوسری جو ہے وہ چھے سو سولہ میں دو حجرت ہوئی پہلی میں تقریباً سولہ لوگ تھے یعنی بارہ پلاس چار بارہ مرد چار عورتیں اور دوسری میں تقریباً جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ایٹی تھی یا ایٹی یہ تقریباً ہنڈرڈ لوگ تھے جنہوں نے یہ حجرت کی اس کے بعد آ جاتے ہیں شہبِ ابی طالب شہبِ ابی طالب یہ وہ جگہ تھی جہاں تین سال تک سوشل بائیکارڈ آسل سلم کا جو ہے وہ سوشل بائیکارڈ رہا یہاں تین سال تک یہ ایک گھاٹی تھی جہاں پر تین سال تک مسلمانوں کا بائیکارڈ انہوں نے کیا اس کے بعد جو میراج النبی کا سائی رجب چھے سو بیس اس میں یہ میراج النبی کا واقع ہوا یہ سن آپ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا پھر آپ نا یہ حساب لگا لیا کریں پانچ سو اکتر سے تو یعنی اب آپ کے کتنی ایج ہو گئی تھی تقریباً آپ کی ایج جو ہے وہ ففٹی یرز کے قریب جو ہے وہ ہو چکی تھی تو آپ کو یعنی نبوت کے تقریباً دس سال ہو چکے تھے تو اس میں میراج النبی کا جو ہے وہ واقعہ ظہور ہوا جس کی تصدیق حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے کی اور یہیں پر حضرت ابو بکر کو صدیق کا جو ہے وہ حتاب دیا گیا ٹائٹ اچھا دو سال آپ نے یاد رکھتے ہیں ایک تو یہ آپ سارو اور دوسرا جو ہے وہ یہ آپ ڈیلیگیشن یہ یہ آپ سارو جو ہے یہ دس نبوی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو بڑی شخصیات یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت قدیجہ ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس لیے اس کو یہ آپ سارو غم کا سال کا آجاتا ہے نا آم الحزن یہ جن لوگوں نے اردو میں دینا ہے تو وہ اس طرح آئے گا آم الحزن یہ آپ ٹیلیگیشن جو ہے وہ نو ہجری ہے یہ دس نبوی اوپر والا یہ نو ہجری یہ کلینڈر کا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہجری کلینڈر اور نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے تیرہ سال نبوت کے ہیں مکہ میں وہ نبوی کلینڈر ہے جب آپ نے ہجرت کی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہجری کلینڈر ہے سب نو سال آپ کو ہجرت کی ہوئے تو یہ یہ ایر ایف ڈیلیگیشن ہے یعنی جب آپ نے آٹھ ہجری کو مکہ فتح کیا تو اس کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام میں آئے اس لیے اس کو یہ ایر ایف ڈیلیگیشن بھی کہا جاتا ہے اچھا جی یہ یہ ہمارا وائٹ بورٹ بھی ختم ہو چکا ہے تو اس کی کوئی اور صورت ہے تو اس کو دیکھیں کوئی نئی سلائیڈ اگر کوئی نیو آپشن ہے تو اس کو ہم ایک دفعہ ختم کر دیتے ہیں تو ایر نئی کر لیتے ہیں بیٹے یہ پھر دوبارہ آگیا چلیں ابھی میں نے آپ کو کروانا تھا تو اس پہ اب وائٹ بورٹ بھی ہمارا ختم ہو گیا اچھا یہ ڈیلیٹ بھی ہیں تو آہ کلیر آل ڈرائنگز ٹھیک ہو گیا یہ بلکل زبردہ صاحب نے یہ بتایا ٹھیک ہو گیا چلیں ہم نے کلیر کر دیا کیونکہ ابھی میں نے آپ کو کروانا ہے ابھی کافی سارے questions ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کروانا اچھا جی میراج النبی کا میں نے بتایا تھا کہ ستائی رجب کو چھے سو بیس اسوی کو یہ واقعہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ آسمانوں پر بلایا تو اس میں مسجد جو اقصہ ہے وہاں سے یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے مسجد اقصہ سے جہر السلام سے تو جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے ٹھیک ہے نا قبلہ اول جو مسجد اقصہ ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جہاں سے اور پھر جو ہے وہ دوسرا قبلہ مسلمانوں کا مسجد حرام ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو قبلہ کی تبدیلی کا حکم ملا تو جس مسجد میں آپ کو آپ نماز پڑھا رہے کہ اس مسجد کو ذو قبلہ تین کہا جاتا ہے قبلہ تین ٹھیک ہے دو قبلوں والی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ براک پر جو ہے گئے وہاں آسمانوں پر اور اللہ سے مراج کی وہاں پہ نمازیں ملی اور وہاں پہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزف دونوں دکھائے وہاں پہ پیغمبروں سے بھی آپ کی ملقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چٹے آسمان پر جو ہے وہ ملقات ہوئی تو اس طرح کے جب واپس آئے تو آپ نے یہ واقعہ آپ نے دوستوں کو بتایا اپنے صحابہ کو بتایا تو حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے یہ قبلہ تین دو قبلوں والی نا کہ زہری بات ہے اس میں نماز پڑھا رہے تھے تو دورنگ نماز ہی اللہ تعالی نے حکم دیا یہ دوسرا سپارہ جو ہے وہ سایہ کو رسوفہ بن انہا سمہہ واللہم یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ پورا واقعہ جو ہے وہ درجہ ہے تو اسی وقت آپ نے دوران نماز ہی آپ نے ٹرن کیا مو مکہ کی طرف اس سے پہلے جو ہے وہ مسجد جو تھی وہ اقصہ تھی پہلا قبلہ اب یہ پھر اس سے آگے ڈیویٹ شروع ہوتی ہے کہ جو شروع میں جو جیوز تھے ان کی اور مسلمانوں کی بہت ساری جو تعلیمات تھی وہ ملتی تھی شروع میں جیوز نے مسلمانوں کی مخالفت نہیں کی یعنی مسلمان بھی مسجد اقصہ کی طرف نماز کر کے مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور جیوز بھی ان کا بھی وہی قبلہ تھا پھر روزے بھی محرم کے ان کے تھے مسلمانوں کے بعد میں پھر مسلمانوں کو روزے جو ہے وہ رمضان کے ہوئے تو اس طرح پھر بعد میں یہ اختلافات شروع ہوئے کہ اب یہ قبلہ بھی ان کا تبدیل ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اور کمیونٹی ہیں یہ ہم سے ڈیفرنٹ کمیونٹی ہے بہرحال ہم آگے چلتے ہیں فرسٹ پلیج چھے سو اکیس میں ہوئی ٹھیک ہے بیعت اقبا نہیں بیعت سانی اور اکوا بیعت اکوا سانی اور اول ٹھیک نا اول اور سانی یہ فرسٹ پلیج اٹ اکوا اور سیکنڈ پلیج اٹ اکوا چھے سو بائیس میں سیکنڈ پلیج ہوئی ہے تو یہ مدینہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہے پہلی میں تقریباً جو ہے وہ سولہ لوگ انہوں نے بیعت کی اگلی میں تقریباً سیمیٹی تھری لوگوں نے بیعت کی تو جو دوسری بیعت ہے سیکنڈ پلیج اس کو بیعت ہے حرب بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا پلیج افوار اس میں دونوں پارٹیز نے آف صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے لوگوں نے یہ معایدہ کیا کہ جنگ اور امن ہم دونوں صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اچھے جی اس کے بعد آ جاتا ہے مائیگریشن اس کے بعد آ جاتا ہے جی مائیگریشن اب مائیگریشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دوست حضرت وقر کے ساتھ اچھے سوری اس سے پہلے ایک مائیگریشن تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مائیگریشن کی وہ طائف کی طرف کی گئے طائف میں جو ہے وہ حضرت زید آپ کے ساتھ تھے اور یہیں پر وہ واقع ہوا کہ جو طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ لہلوان ہو گئے تو یہ پہلی اس کے بعد پھر جو دوسری مائیگریشن ہے وہ مدینہ کی طرف جو مدینہ کی طرف مائیگریشن ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ دوسری سیکنڈ مائیگریشن پہلی مائیگریشن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف کی تو یہ صرف کی طرف جو ہے وہ چھے سو بائیس میں یہ دوسری مائیگریشن تھی یہ صرف کی طرف اس میں حضرت مبکر آپ کے ساتھ تھے تو دارون ندوہ ایک جگہ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا تو یہاں پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیسینیشن کا پلان ہوا یہ ان کی اسمبلی تھی تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دس کلین ہیں فریش کے تو ہر قبیلے سے ایک ایک مندہ آگے بڑھے گا اور یہ ہے تاکہ جو قتل کا مقدمہ ہے جو قساس ہے وہ سب قبیلوں کے اوپر ڈسٹیبیوٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو انفام کی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر لٹا کر یہ بھی ایک پوائنٹ بن سکتا ہے کہ بستر پر کون تھے تو حضرت علی رضی اللہ ان کو لٹا کر تو آپ حضرت علی بکر کے ساتھ رات کی تاریخی میں چلے گئے اور غار سور میں بنا لے ٹھیک ہے یہی پر وہ آیات ایز ہمافل غار ایز یکول لسا کے بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگی جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مدینہ میں جو آف صلی اللہ علیہ وسلم جب شیفٹ ہوئے تو مدینہ میں سب سے پہلے مدینہ پیکٹ سائن ہوا اور اس کے بعد آ جاتی ہیں وارز اب جو پہلی وار ہے بدر یہ سن دو ہجری میں اہود سن تین ہجری میں سندق پانچ ہجری میں یہ تین وارز ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو قریش کے ساتھ مسلمانوں نے لڑی توٹل جو وارز ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ ہنڈرڈ وارز ہیں توٹل کتنی وارز ہیں ہنڈرڈ اس کے اندر جو غزوہ ہے غزوات ہیں وہ ٹونٹی سیمن ہیں جو سریعات ہیں وہ سیمنٹی سی ہیں یہ ٹوٹل ملا کے جو ہے وہ اس کے اندر جو کیویلٹی ٹین ففٹی نائن ٹوٹل کیویلٹی ٹو نائنٹی نائن مسلمز ہیں باقی نان مسلمز ہیں یہ ٹوٹل کیویلٹیز ہیں ٹھیک ہوگی باقی آپ یہ گن لیں کتنی مند اچھا جی اس کے بعد آ جاتی ہیں خندق خندق کے حساب سے ذرا دیکھنا ہے اس میں بھی کوئسٹن بان سکتے ہیں کہ خندق خودنے کی تجویز کس نے دی یہ حضرت سلمان فارسی میں یہ فارس کا طریقہ جنگ تھا رائٹ فارس کا طریقہ گزوہ احضاب بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھی گیا غزوہ احضاب وہ غزوہ خندق ہے اس کو غزوہ احضاب احضاب حضاب کی جمعہ ہے اور حضاب کا مطلب ہوتا ہے قبیلہ تو یہ بیٹل آف ٹرائبز تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں سکس ہجری یہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی نیاز سے مکہ کی طرف جو ہے وہ آپ نے سفر کیا تو یہاں پہ ٹریٹی آف ہدہبیہ یہ واقعہ ہوتا ہے ہدہبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک لیا تو یہاں پہ ٹریٹی آف ہدہبیہ ہوتی ہے یہ ٹریٹی آف ہدہبیہ بڑی امپورٹن ہے یہاں سے ایک پیسٹن لازمی آتا ہے ایک تو آپ نے اس کی کلازز جو ہے وہ کنفرم کرنی ہے میرے خیال میں یہ سیمن ہیں کیونکہ لازٹ ٹائم کوئیسٹن آیا ہوا تھا کہ اس ٹریٹی کی کلازز ٹوٹل کتنی ہیں اب مجھے کنفرم نہیں ہے یہ آپ نے ایک تو کنفرم کر لینا کیونکہ اس طرح کا کوئیسٹن بھی پوچھا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر جو بیعت ہوئی اس کو کیا کہا جاتا ہے بیعت رضوان کہا جاتا ہے بیعت رضوان کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو چودہ سو لوگ شامل تھے اس بیعت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی لوگ اس میں بیعت میں شامل تھے اللہ ان سے راضی ہوگیا تخت شاجراتے درخت کی نیتے تو اس کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے کہ درخت کی نیتے بیعت یہ ہے اس کے دونوں نام خیلی کہ بیعت رضوان تو اس کو جو ہے وہ فتح مبین بھی کہا جاتا ہے پتح مبین کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہیں پہ اللہ تعالی نے سورہ فتح نازل کی اِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَ اور اللہ نے خوشکبری دی کہ ہم نے آپ کو فتح مبین یعنی ایک اوپن کلیر جو ہے وہ وکٹوی ہم نے آپ کو دی واضح فتح دی تو یہ اس کے بعد آ جاتے ہیں سگنیٹریز کون تھے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسری طرف سحیل بن عمر یہ حضرت ابو جندل کے والد تھے اگر سوار یہ آ جائے کہ جب ٹریٹی لکھی جا رہی تھی تو ایک صحابی بھاگ کے مکہ سے آیا تو اس نے مسلمانوں سے پناہ لی تو وہ صحابی کے نام چاہے تو یہ حضرت ابو جندل تھے یہ سویل بن عمر کے بیٹے تھے تو ان کو باپ نے قید کر کے رکھا ہوا تھا مرخن میں بیعت رزوان میں سے یہی ہوں گے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ سیون ہزری میں یہ غزوہ خیبر خیبر یہاں پہ جو انیس قلعے تھے جیوز کے تو وہ سارے فتح کیے گے اور ان سبز میں بڑا قلعہ جو تھا کموس تھا اور اسی میں وہ مرحب جو مشہور تھا وہ رہتا تھا تو حضرت علی نے ان کو قتل کیا مرحب کو تو یہ غزوہ خیبر ہے سرنا آٹھ ہزری میں جب قریش کی طرف سے یہ ٹریٹی وائلیٹ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ کی طرف رجوع کیا اور آٹھ ہزری میں مکہ کو جو ہے وہ فتح ہوا سوائے چاند کیایویلٹی کے کوئی ایسا باقیہ نہیں ہوا اور مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا اور آپ کے ساتھ چوبیس ہزار لوگ تھے آپ نے عمرہ دا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تو آپ نے بنو حوازن کو جا کے غزوہ ہنین میں شکست دی پھر طائف کی طرف چلے گئے تو طائف کو بھی شکست دی تو یہ طائف اور ہنین اور یہ سارے پر اسلام میں آ جاتے ہیں سن آٹھ ہزری میں نو ہزری میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ عام الوفود تھا یعنی year of delegation تھا اس میں جو ہے وہ لوگ جوگدر جوگ جو ہے وہ آئے دس ہزری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا پسٹ اور لاسٹ جو حج تھا وہ آپ نے یہاں پہ کیا دس ہزری میں اور یہیں پہ آپ نے وہ خطبہ حجت البدا دیا جو کہ اسلام کی تعلیمات پہ ایک رکس ہے اور یہیں پر اسلام کی کمپلیشن کا اعلان ہوا اور جو لاسٹ سورہ نازل ہوئی آیت نازل ہوئی وہ تھی کہ الیاماک ملتو لکم دینکم بات مامتو علیکم نعمتی وردیتو لکم اسلام دینہ تو یہ ہے ہماری جو ہے وہ اسلام کی اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو باقی اور بھی اس میں غزوات ہیں وہ تبوک ہے اور بھی چیزیں ہیں وہ آپ خود پڑھ لی گیا تو کچھ تھوڑا سا ہم اب تین چار جو خلافہ ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن میں آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد کیونکہ ہماری کلاس بڑی لمبی ہو گئی ہے تو آپ کو بھی میں سپیر کرتا ہوں اور کیونکہ ہم مائنر ڈیٹیل میں نہیں جاتے مرنہ تو بہت سارے اور بھی ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا دور دیکھ لیتے ہیں اچھا ان کے دور میں تین بڑے فتریں ہوئے ایک تو منکرین زکاة والا تھا دوسرا جو ہے جو جھوٹے نبی تھے مثلا کون کون سے تھے اسود انسی تھا تلہہ بن خویلت یہ تھا اس نے بعد میں توبہ کر لی تھی تلہہ نے اور یہ پھر مسلمان ہو گیا سجاہ بن تہارس تھی یہ بھی کوئسن پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت جو ہے جس نے نبوت کا دعوت کیا اس کا نام کیا تو یہ سجاہ بن تہارس تھی اور چوتھا جو ہے وہ مسیلمہ قذاب تھا مسیلمہ دلائے یہ مسیلمہ قذاب اسی کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی اور اس یمامہ میں تقریباً ایٹ ہنڈرڈ جو مسلمان ہیں وہ شہید ہوئے حضرت صالد بن ولید کو روم کے مغاز سے بلایا گیا پہلے شرجیل بن حسنہ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نو تو ان دونوں کو شکاست ہو گئی تو پھر حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا روم کے محاز سے جب یہ آئے تو انہوں نے تیرہ ہزار فوج کے ساتھ چالیس ہزار فوج جو مسیلمہ اور یہ سجاہ دونوں کی تھی مسیلمہ اور سجاہ نے اپس میں شادی کر دی تو ان دونوں کی کمبائنڈ فوج کو شکاست ہوئی طلاحہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اسوات انسی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا منکرینِ ذکرہ اچھا جی حضرت ابو بکر ان کی جو قنیہ تھی وہ ابو قحافت تھی یہ عرب جو ہے قنیہ سے پکار تھے عبداللہ ان کا نام قنیہ ابو قحافت تھی اور لکب ان کا صدیق تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب واقعہ مراج ہوا مردوں میں صاحب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور ان کے دور میں دو جنگیں ہوئیں بڑی ذات السلاسل یعنی بیٹل آف چین یہ جو بیڑیوں ہوتی نا پا بندے سلاسل ایک اکثر آپ ٹرم سنتے پا بندے سلاسل یعنی بیڑیوں میں جگڑ کرنا نا تو یہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو ایرانی بڑے بہادر تھے تو انہوں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں باندھ تو جس وقت ہیرہ کی فتح ہوئی نا تو انہوں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں باندھ لی اور کہا کہ ہم میں سے جنگ کے دوران کوئی بھی بھاگنے نہ پائے تو یہ اس لیے اس کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے دوسری جنگ جو ہے وہ دومت الجندل یہ دو بڑی جنگ ہیں حضرت ابو بکر کا جو پیریڈ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں کمپائلیشن جو قرآن پاکی ہوئی وہ حضرت ابو بکر کے دور میں ہی سٹارٹ ہوئی کمپائلیشن یہ حضرت زید بن ثابت اس کمیٹی کے سربراہ تھے حضرت زید بن ثابت بعد میں حضرت عثمان نے اس کو سٹینڈرڈائز کیا جو جامل قرآن ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں انہوں نے حضرت زید بن ثابت یہ سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جنہیں نے قرآن پاک کی تدوین کی اس کی کمپائلیشن اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حضرت عمر کا جو پیریڈ ہے حضرت عمر کا پیریڈ ان کا نام جو ہے وہ ابو حفظ عمر بن کتاب ابو حفظ عمر ابن کتاب یہ پورا نام ہے کتاب کے بیٹے تھے حضرت حفظ کے والد تھے ابو حفظ کیونکہ سیکنڈ کیلپ تھے یہ بھی پوچھا جاتا ہے سیکنڈ کیلپ کون تھے تھرڈ کون تھے پورت کون تھے یہ بھی پوچھا جاتا ہے امیر المومنین انہوں نے اپنا لقب کیا اس سے پہلے جو ہے وہ خلیفت النبی تھا شروع میں انہوں نے خود کو خلیفہ تو خلیفت النبی کہا یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں یہ ان کے خلیفہ ہیں پھر بعد میں امیر المومنین کا لقب تو نہر امیر المومنین بھی انہوں نے ہی وہ خدوا ہے فسطات کوفہ بسرہ حمز یہ ساری پیرے اسی طرح واسط یہ ساری فوجی چھامنیاں انہوں نے یہ کنٹونمنٹس یہ بعد میں پھر سٹیز بن گئے نا کوفہ بسرہ یہ سارے شہر بڑے بڑے بن گئے تو یہ شروع میں فوجی چھامنیاں تھی عراق تھی اب عراق کو فتح کیا گیا اچھا جو ہجری کلینڈر ہے وہ انہی کے دور میں چروع ہوا ہجری کلینڈر حضرت عبقر نے ہجری کلینڈر جو ہے وہ اپنے دور میں سٹارٹ کی اس سے پہلے ہجری کلینڈر نہیں تھا جنگ قادسیہ اور مدائن یہ دو بڑی جنگیں حضرت عمر کے دور میں قادسیہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اسی طرح ان کو شہید کرنے والے فیروز ابو لولو یہ ایرانی سے مجوسی ہے دیکھیں تو انہوں نے آگ کو شہید کیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حضرت عثمان کی طرف تو حضرت عثمان کا نام جو ہے عثمان قنیت ابو عبداللہ اور لقب زنورین یہ زنورین پہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو نور والا چھیک ہے یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی ہیں ان کے نکاح میں تھی تو اس کی ان کو زنورین کہا جاتا ہے بیرے رومہ یہ جو کمہ تھا یہودی سے انہوں نے خرید کر تو اس کو لوگوں کے لئے وقت کر دیا پریٹی آف ہودیبیہ میں جو یہ بیعت کی گئی تھی یہ انہی کی وجہ سے کی گئی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بیجا کافروں سے باتشیت کرنے کے لئے کیونکہ ابو سفیان مکہ کا سردار تھا اور وہ بنو میا کا تھا تو حضرت عثمان میں بنو میا کے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی فیملی چونکہ رول کر رہی ہے مکہ کے اوپر تو آپ جائیں جب دو ہفتے آپ واپس نہیں آئے تو یہ خبر پھیر گئی کہ حضرت عثمان کو کئی شہید کر دیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے تظہر واپس نہیں لے جائیں گے تو یہ بیعت رضوان انہی کی وجہ سے ہوئی کی کوئے جی اس کے بعد آ جاتے ہیں حضرت علی ان کا جی ابو الحسن ابو الحسن کنیت کی کہے جی علی ابن عبی طالب کی کہے جی ابو تراب بھی ان کو کہا جاتا ہے ابو تراب یعنی یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے ابو تراب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو باب العلم باب العلم بھی کہا جاتا ٹھیک ہے جی یہ دو تین آپ کے مختلف جو ناموں سے آپ بکارے جاتے تھے ابو الحسن آپ کی کنیت تھی اچھا جی قلعہ کموس میں خیبر کا جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ آپ کے ہاتھ پہ فتح ہوا سات اجری میں آپ کے دور میں جنگ جمل ہوئی حضرت عائشہ سے جنگ سفین ہوئی حضرت امیر مابیہ سے اور جنگ نہروان ہوئی خارج سے خارجی ٹھیک ہے نہیں یہ خارج سے تو اچھا اس ایک اصداللہ بھی ان ان کے لقب ہے اصداللہ لقب یہ بھی اچھا حجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے تھے پھر جس وقت جنگ سندق ہوئی تو جو عمر من عبد ودھ تھا بہت بڑا سردار اور بڑا پہلوان تھا کافروں کے طرح سے جب یہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کو قتل کیا یہ بڑا امپورٹنٹ اچھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم انہوں نے آپ کو شہید کیا تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں یہ شہید ہے کوفہ کی جامعہ مسجد تو یہ ہم نے آپ سے ساری چیزیں شیئر کی ہیں تو ابھی تک آپ کافی اس میں انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے تو باقی آپ خود بھی تیاری کریں اسی کی روشنی میں کریں ایک پورا پیٹرن آپ کے سامنے میں نے بنا دیا ہے ٹھیک ہوگی جی تو اب میں اجازت چاہتا ہوں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں اچھا جی اراؤنسمنٹ یہ ہے کہ میرے سیشن تینوں میں نے اسلامیک ہسٹی اسلامیک سٹڈیز اور ہسٹیہ پاکستان ان انڈیا یہ تینوں میرے سیشن جو ہے یہ آپ کے پیپرز ہو رہے ہیں 23rd کے بعد یہ آنورڈ میرے سیشن آئی آپ کہ یہ ایڈورٹائز بھی ان کی ہو گئی ہوگی تو اگر آپ میں سے کوئی جائن کرنا چاہتا ہے تو پیپرز کے بعد وہ جائن کر سکتا ہے تو تینکیو سو مچ جی امیزہ آئیں گے انشاءاللہ کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ممکنہ جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں سے کروا دیئے ہیں اب اگزامینر ان سے کہیں باہر ہٹ کے کرتا ہے تو اب اس کے ہمارا کوئی زہور تو نہیں ہے اس کے اوپر جی یوٹیوب چینل یہ ایتشام صاحب کا جو چینل ہے نا سکوپ سی ایس ایس کلاب یہ یوٹیوب آپ اس کو کریں گے نا سکوپ سی ایس ایس کلاب تو یہ اس کے اوپر ساری ہماری جتنی بھی ریکارڈنگز ہیں وہ آویلے بال ہیں میں نے جو پیپر کو سال کرنے کی جو ٹپس دیئے ہیں اسلامی سٹیڈیز کی پاکستان انڈیا کی اور اسلامی کرسی انڈ کلچر کی وہ ساری سلائیڈز وہ یوٹیوب پہ اوپر وہ سارے لیکچرز پڑے ہیں تینکیو سو مچ بیسٹ افلاک اللہ حافظ